اگر تم کبیرہ ونہوں سے بشتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے سویرہ ونہوں کا معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کر دیں گے کہ جو شخص کبیرہ ونہوں سے بشتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سویرہ ونہوں کو معاف کر دیں گا بعض عارفین نے کہا عرفان علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کو طبی لکھتی ہیں کہ یہ مت سوچو کہ غنہ سویرہ ہے یا کبیرہ یہ غور کرو کہ تم بھیلے وہ غنہ ہے سویرہ ہے بھیلے وہ غنہ ہے کبیرہ ہے یہ غور کرو کہ تم کس ذات کی نفرمانی کر رہے ہو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان اس بات کے پر غور کرے کہ وہ یہ سوچے کہ غنہیں کبیرہ ہو یا غنہیں سویرہ ہو غنہ چھٹا ہے یا غنہ بڑا ہے مگر نفرمانی کس ذات کی کی جاری ہے نفرمانی اگر انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی غنہ جو ہے وہ غنہیں سویرہ نہیں رہتا اس کے نزدیک ہر غنہ ہی غنہیں کبیرہ ہے اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا جب تم غنہیں کبیرہ کبیرہ غنہوں سے بشتے رہو گے تو تمہارے صغیرہ غنہ بھی موف کر دی جائیں گے مگر عارفین کا قول ہے کہ یہ مت سوچو کہ غنہ چھوٹا ہے یا غنہ بڑا ہے ہاں یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ غنہ بڑا ہو یا چھوٹا تم یہ سوچو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہی ہو کس ذات کی نافرمانی کر رہی ہو تم جن سے تو جب تم یہ سوچ لوگے تو اس اعتبار سے پھر تمام غنہ غنہیں کبیرہ ہی ہیں موسیقی موسیقی